بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ڈیفینس اپٹیٹس میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دماؤں دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ دماؤں دوست جانتے ہیں کہ جی ایف سیونٹین سی یعنی تھنڈر کا جدید بلوگ بلوگ 3 جلد ہی منظر عام پر آنے والا ہے اس ائرکرافٹ سے متعلق جہاں پر بہت سی مزید تفصیلات ابھی حال ہی میں منظر عام پر آئی ہیں وہیں پر اس ائرکرافٹ کے ایک ایسے ائر لانچ کروز میزائل سے متعلق بھی خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ جو خالصا جی ایف سیونٹین تھنڈر اور جی ٹین سی ائرکرافٹ کے لیے بنایا گیا ہے جی ہاں تیمور ائر لانچ کروز میزائل پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے لیے بنایا گیا لیکن اگر شکل و شباحت اور دوسری خصوصیات کو دیکھیں تو یہ ائر لانچ کروز میزائل راد ٹو اور راد ون سے کسی حد تک مشابت رکھتا ہے اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ائر فورس گزشتہ ایک دہائی سے راد کروز میزائل کو جی ایف سیونٹین تھنڈر سے لانچ کرنے اور انٹیگریٹ کروانے کی کوششیں بھی کر رہی تھی راد کروز میزائل صرف پاکستان کے مہراج ائرکرافٹ سے لانچ کیا جا سکتا تھا لیکن اب تیمور نامی میزائل جو کہ راد ون اور ٹو کی شکل و شباحت کا ہے وہ پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری اور اس کے دوسرے ویرینٹ سے بھی لانچ کیا جا سکے گا اس ائر ٹو ائر میزائل کی رینج پانچ سو پچاس سے چھ سو کلومیٹرز تک کی بتائی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ میزائل کنونچنل سٹینڈ آف رینج ویپنز کی کیٹیگری کا ایک ائر لانچ کروز میزائل ہے آئیڈیاز ٹو تھاؤزنڈ ٹو میں اس میزائل کو دنیا نے پہلی بار دیکھا تھا حتیٰ کہ پاکستان ائر فورس کی طرف سے اس میزائل سے متعلق پہلے کسی طرح کی بھی کوئی بھی معلومات شیئر نہیں کی گئی تھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ میزائل جی ایف سیمنٹین تھنڈر اور جی ٹین سی ای سے لانچ کیا جا سکے گا لانگ رینج کا حامل یہ میزائل ہیوی پے لوڈ کیری کر سکتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ اگر یہ راد میزائل ہی ہے تو پھر اس کو تیمور نام کیوں دیا گیا کیا راد اور تیمور میزائل میں کوئی فرق ہے اگرچہ ائر فورس کی طرف سے تیمور میزائل کی رینج کے علاوہ کوئی خصوصیت نہیں بتائی گئی یعنی اس میزائل کی سپیسیفکیشنز ابھی سامنے نہیں آئیں حتیٰ کہ یہ سوال بھی گردش کر رہا ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ تیمور میزائل مقامی طور پر بنایا گیا ہے لیکن نیشنل انجینرینگ اور سائنٹیفک کمیشن یعنی نیس کام کی طرف سے اس بات کو کنفرم نہیں کیا گیا کہ اس میزائل کو مقامی طور پر بنایا گیا ہے یا پھر گلوبل انڈسٹریل ڈیفنس سلوشنز کی طرف سے بھی اس میزائل کو آن نہیں کیا گیا چائنہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ یہ میزائل چائنہ کی طرف سے پاکستان کو فراہم نہیں کیا گیا یعنی یہ میزائل پاکستان ائر فورس کے ہاتھ کس طرح لگا اور اس کو مقامی طور پر ڈیویلپ کرنے والا بنیادی ادارہ کون سا ہے یہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن راد ون راد ٹو اور تیمور میزائل کے خصوصیات کو دیکھیں تو کسی حد تک ان میزائل میں فرق واضح نظر آ رہا ہے اس میزائل کی جو بھی تصاویر ابھی تک منظر عام پر آئی ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ میزائل جسامت کے حساب سے راد ٹو اور راد ون سے بھی چھوٹا دکھائی دے رہا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی ایف سیمن ٹیم تھنڈر سے راد میزائل کو اسی لیے ٹیسٹ نہیں کیا جا سکا تھا کیونکہ اپنی بھڑی جسامت کی وجہ سے جی ایف سیمن ٹیم تھنڈر اس میزائل کو لے کر ٹیک آف ہی نہیں کر سکتا تھا اس لیے راد یا پھر اس جیسے دوسرے کروز میزائل کو جسامت میں چھوٹا ہونا ضروری تھا کہ اس کو جی ایف سیمن ٹیم تھنڈر کے آٹ پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکے جبکہ تیمور ایر لانچڈ گروز میزائل راد ٹو میزائل کے مقابلے میں پوپ اپ آؤٹ انٹیک کا حامل ہے راد ٹو میزائل ایکس ٹیل اور فیکسٹ انٹیک کا حامل ہے جبکہ راد ون ایچ ٹیل اور پوپ اپ آؤٹ انٹیک کی شکل کا ہے یعنی تیمور میزائل راد ون میزائل سے کسی حد تک مطابقت رکھتا ہے لیکن اس میزائل کو راد ٹو میزائل کی کوپی کہنا یا پھر راد ٹو کا نام بدل کر تیمور میزائل کا نام دیا گیا ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے میزائل تقریباً 30% راد ٹو میزائل سے چھوٹا ہے جبکہ رینج کو دیکھا جائے تو راد ٹو جیسی رینج کا ہی حامل ہے اگرچہ اس میزائل کی زیادہ تر سپیسیفکیشنز ابھی سامنے نہیں آئیں لیکن گزشتہ ایک دہائی میں جو اپسیمن ٹیم تھنڈر سے اس طرح کے میزائل کو ٹیسٹ کرنے کی جو کوششیں ہو رہی تھی ان کو دیکھتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ تیمور میزائل 550 سے 600 کلومیٹر رینج کا حامل ہے اور راد میزائل کی طرح ہر طرح کے ہتھیار کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو غلط نہ ہوگا اس میزائل کو انٹی شپ میزائل بھی کہا جا رہا ہے یعنی میزائل ہر طرح کے زمینی اور سمندری حدف کو چاہے وہ ساکیت ہوں یا حرکت کرتے ہوئے ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اگرچہ میزائل کی سپیسیفکیشنز ابھی سامنے نہیں آئیں لیکن یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ جی اپسیمنٹین تھنڈر کو اپنا لمبی دوری کا حامل پہلا مقامی طور پر بنایا گیا کروز میزائل مل چکا ہے جس سے جی اپسیمنٹین تھنڈر بلوک 3 کی صلاحیتوں میں نہ صرف زبردست اضافہ ہوگا بلکہ ٹارگٹ کو زیادہ رینج سے اب نشانہ بھی بنایا جا سکے گا یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ میزائل اسٹیل صلاحیتوں کا حامل ہے اور کسی بھی ریڈار پر اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے میزائل سے متعلق جیسے ہی مزید تفصیلات سامنے آئیں وہ آپ دماغ دوستوں تک شیئر کر دی جائیں گی آج کی اپڈیٹس میں اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ